بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم ایکسرسائز نمبر ایٹ پائنٹ سکس کریں گے جو کہ تیوریم سکس پہ بیسٹ ہے اس کا کوئیسر نمبر ون پہلے اس میں کہتے ہیں کہ اگر ایک ٹرائنگل ہے مسلس ہے اس کے ایک زاویہ کی مقدار تھرٹی فائیو ہے اور ایک کی ایٹی ہے ہاں آئی نو کہ یہ دیکھنے میں ایٹی نہیں لگتا لیکن بہرحال سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو تیسرے زاویہ کی مقدار بتائیں اس کو اے اس کو بی اس کو سی کہتے ہیں آپ کو پتہ نہ کہ اے پلس بی پلس میورمنٹ آف اینگل سی یعنی کہ تین تینوں زاویہ کا مجموعہ ون ایٹی ہوتا ہے تو ان میں جو نون زاویہ ہیں ان کی قیمت ڈال دیں پلس ایٹی تو یہ ون ایٹی کے ایک وال ہو گیا اس کو کریں گے تو ایک سو پندرہ ڈگریز پلس میورمنٹ آف اینگل بی اس ایکل تو ون ایٹی ڈگری تو میورمنٹ آف اینگل بی کیا ہوگا ون ایٹی ڈگریز مائنس ون فیفٹین جو کہ میرا خیال ہے سکسٹی فائیو ڈگریز سے قریب آتا تو بڑا آسان سوال تھا question number two کرتے ہیں اس میں یہ ہے کہ ایک قائمہ زاویہ قائمہ زاویہ اور مساویوس ساکین یعنی کہ رائٹ اینگل ٹرائنگل رائٹ اینگل اور مساویوس ساکین اس میں آئیسوسلیز کہتے ہیں ٹرائٹ اینگل بھی ہے اس کے اندر اور دو سایڈیں برابر بھی ہیں تو یہ میں ایگل نائنٹی کا کر لیتا ہوں دو سایڈیں برابر ہیں تو فرض کریں کہ میں a b c ہے تو آئیسوس makes the right angle اور دو سایڈیں برابر ہیں تو وہ a b برابر ہے b c کے دو سایڈیں برابر ہوگی ہیں اور یہ سایڈ پھر آپ کی جو بھی لیندھ ہو اس کی ساری بات ہے اور ان سے بڑی ہوگی اچھا اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر زاویے کی مقدار بتائیں یعنی کہ unknown کون سا یہ unknown ہے یہ unknown ہے تو آپ نے angle A بتانا ہے اور angle C بتانا ہے اب آپ کو یہ پتا ہے کہ اگر triangle کے اندر دو جو 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 congruent sides ہوتی ہیں یہ side اس کے congruent ہے ان کے opposite angles بھی congruent ہوتے ہیں angle A برابر ہے congruent ہے angle C کے ٹھیک ہے reason کیا ہے اس کی کہ A B congruent ہے B C کے A B B C کے تو A C کے یہ congruent ہے اور دوسری طرف A plus angle C plus 90 degrees 180 کے ایکوال ہے جس کا مطلب بھی کہ angle A plus angle C یہ measurement کا sign ضرور ڈالیں یہ 90 کے ایکوال ہے تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ A plus C 90 کے ایکوال ہے اور A اور C خود بھی ایک دوسرے کے ایکوال ہیں تو اس سے کیا ثابت ہوا کر آپ C کی بجائے A لکھ لیں تو یہ measurement of angle C کی بجائے میں نے A لکھا تو یہ دو A بن گئے دو A کی angle تو میں نے 2 ادھر لگا دیا تو measurement of angle A کیا آگئی 45 degrees تو یہ ہی آپ کی measurement of angle C بھی ہے بیسے بھی صدی سادی calculation ہے یہ 90 ہے تو یہ اور یہ ایکوال ہوں گے اور ان کا sum 90 ہوگا ٹھیک ہے نا یہ 90 ہے یہ دونوں کا مجموعہ بھی 90 ہوگا کیونکہ total 180 ہونا ہے اور انہوں نے برابر بھی ہونا ہے کیونکہ سامنے کی سائیڈیں برابر ہیں تو زاری بات ہے یہ 45 اور یہ بھی 45 ہوگا سمپل سطح ہاں question number 3 کرتا ہے کہہ رہے ہیں کہ دو triangles ہوں کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کے دو angles congruent ہوں فرض کریں کہ اسے A B C D E F کہتے ہیں تو فرض کریں کہ یہ angle اس کے congruent ہے اور یہ والا angle اس کے congruent ہے تو کہتے ہیں کہ تیسرا angle بھی congruent ہوگا یا اپنے ثابت کرنا ہے تو بہت ہی آسان ہے سیدھی ساتھی ویسے بات ہے کہ بھئی اگر دو angles congruent ہیں ساتھ لفظ میں ان کے ایک ہی value ہے اس کی value اس کے برابر ہے اس کی value اس کے برابر تو زاری بات ہے کہ یہ value پھر اس کے برابر ہوگی تاکہ sum 180 ہو جائے بارال اگر آپ proof کرنا چاہیں details ہے تو measurement of angle A plus measurement of angle B plus measurement of angle C 180 کے equal ہے اور اس طرف measurement of angle D plus measurement of angle E plus measurement of angle F 180 کے equal ہے آپ دیکھیں کہ اس میں A اور B کس کے equal ہے D کے A جو ہے وہ D کے equal آتا ہے ازر میں D ڈال سکتا ہوں اس طرح B E کے equal آتا ہے ازر میں B ڈال سکتا ہوں sorry E ڈال سکتا ہوں اور یہ میں C اسی طرح رہنے دیتا ہوں اب اب اس ایکویشن کو اس ایکویشن سے compare کریں 1 کو 2 سے compare کر لیں اس میں دیکھیں D plus C plus C 180 degree اس میں D plus C plus F 180 degree اس سے کیا نتیجہ نکلے گا compare کرنے سے کہ یہ چیز اس کے equal آپ کو proof ہو گئے ہیں اب آپ اسے اچھے لفظوں میں خوبصورت طریقے سے لکھیں لیکن میں نے آپ کو concept دے دیا کہ اس اصل میں کہانی ہے ٹھیک ہے Q4 اس میں یہ کہتے ہیں کہ ایک ٹرائنگل ہے ABC اس میں angle A 90 ڈگریز کا ٹھیک ہے اور کہہ رہے ہیں کہ A D perpendicular B C تو ٹرائنگل پہلے بناتی ہے تاکہ سمجھ آئے کرنا کیا تھوڑی سی بڑی بنا لیتا ہوں angle 90 تو مجھے A یہاں لگانا پڑے گا اس کو B کہہ لیتا ہوں اور اس کو C کہہ لیتا ہوں A D perpendicular B C تو B C لائنہ A سے اس کو انطلب یہ ہے کہ آپ ایک خط کھینچیں گے جو کہ D پہ پرپرینڈگل روکے گرے گا یہ 90 کے انگل ہیں دونوں یہ D آگیا آپ نے پروو یہ کرنا ہے اس میں کہ angle B A D congruent ہے angle c کے اور angle c a d congruent ہے angle b کے b a d angle b a d یہ والا angle c کے congruent ہے ٹھیک ہے تو میں اس angle کو ایسے کر کے مارک کر رہتا ہوں تاکہ ان کو compare کرنے درہا آسان رہے اور c a d c a d کے یہ والا angle b کے congruent ہے اب دیکھئے کہ b a d b a d یہ کس triangle میں angle آتا ہے یہ triangle b a d میں آتا ہے ہم triangle b a d کی بات کریں گے angle c بڑی والی triangle میں آتا ہے triangle a b c میں تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ triangle b a d کو triangle a b c سے compare کریں گے triangle b a d کو compare sorry compare کریں گے triangle a b c سے اگر ہم compare کر کے ان کے یہ زاویہ ثابت کریں اور کہ bad angle c کے برابر ہے اگر ہم باقی دو angle ثابت کر دیں کہ وہ congruent ہے یا متماثل ہے تو یہ تیسرا automatically congruent ہو جائے گا تو b a d کو دیکھیں b a d triangle میں angle b congruent angle b کے کیونکہ یہ common ہے a b c میں اور b a d میں a b c triangle میں اور b a d triangle میں angle common آگیا نا ٹھیک ہے اب angle b d a b d a b d a یہ congruent ہے angle کس کے b a c کے کیونکہ بوت 90 ڈگریز کے ہیں دونوں 90 ڈگریز کے ہیں دو angle congruent ہوں گے تو لازمی تیسرا والا angle congruent ہوں گا اور تیسرا angle کون سا بنتا ہے اس triangle کا b a d کا triangle بنتا ہے یہ b a d angle بنتا ہے اور b a c sorry a b c بڑی triangle ہے اس کا بہتا ہے جو corresponding angle بنتا ہے وہ بنتا ہے angle c because کیونکہ other two angles are congruent کیونکہ دوسرے والے جو angles ہیں وہ congruent ہیں تو آپ نے ثابت کر دیا کہ یہ angle اس کے congruent ہے اب دوسری کو ثابت کرنا ہے c a d c a d یہ blue angle تو یہ triangle triangle بھی c a d ہے تب c a d triangle کو compare کریں گے اس triangle a b c سے طریقہ وہی ہوگا compare کرنے کا approach وہی ہوگی تب triangle c a d کو compare کریں triangle a b c سے تو اس میں دیکھیں کہ یہ والی triangle یہ والی اس میں کیا ہے کہ angle c congruent angle c کے a b c میں بھی c آتا ہے اور اس میں بھی c آتا ہے تو یہ common angle ہے صحیح ہے پھر اس میں یہ yellow triangle c d a angle جو ہے یہ congruent ہے angle c a b کے کیونکہ بوت 90 ڈگریز کے ہیں دیکھیں c d a یہ 90 کا نا یہ 90 کا ہے اور یہ والا بھی 90 ٹھیک ہے یہ angle a جیسے کہہ سکتے ہیں تو اگر یہ دو angle congruent ہے تو تیسرا والا بھی angle congruent ہوگا تو وہ کیا بنتا ہے angle d a c c a d کہلیں a اوپر میں c a d لکھ لکھنا ہوں وہ congruent ہے angle b کے کیونکہ other two angles are congruent ٹھیک کرو تو آپ نے یہ ثابت کرتی بہت ہی آسان تھا question number five یہ کہتے ہیں کہ ثابت کیجئے کہ اگر ایک خط دو متوازی ضاویوں کو قطع کرے اکی ایک لائن دو parallel لائنوں کو ایسے کٹ کر رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کے قطع کرنے والے خط کے ایک ہی طرف کے اندرونی ضاویہ یعنی کہ یہ والا ضاویہ اور یہ ضاویہ ان کے ناصف یعنی ان کے بائی سیکٹرز اگر آپ لیں ایسے کر کے اور اس کا بائی سیکٹر ایسے کر کے لیں تو کہہ رہے ہیں کہ یہ والا angle میں highlight کرنے کے لئے کہتا یہ باہم عمود تب ہوں گے اگر angle 90 کا ہو گیا ٹھیک ہے تو اس کو نام دے لیتے ہیں اس کو پھر اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اس کو A اور B کہہ لیتے ہیں اس کو C اور D کہہ لیتے ہیں اس کو E اور F کہہ لیتے ہیں اس point کو میں G کہہ لیتا ہوں اس point کو میں H کہہ لیتا ہوں اس point کو میں I کہہ لیتا ہوں اور یہ جو بائی سیکٹر ہے اس کو H J کہہ لیتا ہوں اور اس بائی سیکٹر کو G I اور آگے میں بڑھا کے J سے K کہہ لیتا ہوں اب سب کے نام آگے ہم نے کہنا کہ یہ ثابت کرنا کہ یہ angle 90 کے equal ہے اب آپ دیکھیں کہ بڑا آسان ہے اور سے سوچیں آپ نے theorem میں پڑھا ہو ہے کہ ایک ہی طرف کے دو angles ہوتے اندرونی ان کا sum 180 ہوتا ٹھیک ہے آپ نے پڑھا ہے کہ angle یہ کرتا angle 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 H G P اور angle G HD یہ دو اندرونی زاویہ ہے یہ والا H G B میں نے سے کہا اور یہ والا زاویہ ہے G HD میں نے کہا ان کا sum 180 ہوتا آپ کو پتا ٹھیک ہے صحیح اب میں آپ سے یہ کہوں گا کہ میں آپ کو لوجیکل سمجھا رہا ہوں پھر تفصیل سے آپ کو کچھ کر دکھا دوں گا اب آپ پروش بتا رہا ہوں یہ angle اور یہ angle total 180 ہے اس کا bisector اور اس کا bisector angle کا نکالا اس angle کا bisector نکالا اس کا bisector نکالا bisector کہتے انگل کو آدھے آدھے میں divide کر دیں تو total 180 ہے اس کا اور اس کا 180 ہے اب دونوں bisector angles ان کو آدھے آدھے تقسیم کر دیں گے آدھے آدھے مطلب کیا ہوا کہ angle 90 ہو جائے گا لہٰذا میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ angle اور اس 2 90 90 ہو اس طرح angle 3 اور 4 کا سم بھی 90 ہو گا کیونکہ یہ بڑا angle آدھے آدھے میں divide ہو گیا تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا بڑے والے total 180 سم تھا تو جب آدھے آدھے ہو جائیں گے آدھے ادھر سے نکال دیا سمجھ نا مطلب کہ بڑے angle اور اس بڑے angle کا sum 180 ہے جب آپ نے ادھر سے آدھا نکال دیا اور ادھر سے bisecter کے آدھا نکال دیا تو پھر sum کیا 90 رہ جائے گا بس اتنی سی بات ہے تو یہ angle اور angle 90 ہو گئے تو یہ triangle بنتی ہے g i h یہ angle اور angle some h g b کو ہم دو اسے میں تقسیم کر سکتے ہیں کیسے اس کو آپ angle h g i اب میں h g i کو اگر angle 1 لکھتا ہوں میرا خیلق وہ لکھنا ذرا آسان ہے 1 لکھ لاتے ہے h g b کے دو اسے بنتے angle 1 میرمنٹ کے سائن ڈالیں جہاں بھی آپ quantity کو compare کر ہیں میرمنٹ کے سائن ڈالیں میرمنٹ آف angle 1 پلاس میرمنٹ آف angle 3 بن گیا ٹھیک ہے نہیں g کے دو اسے ہوگئے 1 اور 3 اسی طرح g h d کے بھی 2 سے ہوگے 2 اور 4 ٹھیک اب آپ کو پتا ہے کہ 1 اور 3 are equal تو آپ کیا کریں گے اسے 2 ٹائم لکھ سکتے ہیں 2 ٹائم میرمنٹ آف angle a اسی طرح 2 اور 4 equal ہیں تو آپ اسے یہ لکھ سکتے نا میرمنٹ آف angle 2 اور اس کو 2 ٹائم کر دیں is equal to 180 اس کی reason لکھتے میرمنٹ آف angle 1 is equal to میرمنٹ آف angle 3 اور آپ یہ لکھیں گے کہ میرمنٹ آف angle 2 is equal to میرمنٹ آف angle 4 یہ 2 یہ 2 common لے لیں یہ 2 کو جا کے 90 بنا دے گا تو میرمنٹ آف angle 1 پلاس میرمنٹ آف angle 2 کے آگے 90 ڈگری اب یہ کام کی چیز آپ کو پتا چل گی تو اب triangle ghi ghi is triangle کے اندر angle gih جو آپ نے ثابت کر ہے 90 کا is equal to 90 degree اس کی reason کیا ہے کہ میرمنٹ آف angle 1 پلاس میرمنٹ آف angle 2 is equal to 90 degree یہ 90 کا ہو گا تو آپ نے لکھ گا hence therefore g i g k sorry g k جو perpendicular ہو جائے گا h i cube h j sorry یہ h j یہ line اور یہ line perpendicular ہو گی کیونکہ یہ angle 90 کا ہو گیا اس راب نے سے proof کر دیا اب ہم question number 6 دیکھ اس میں کہتے ہیں کہ ثابت کریں کہ کوئی چکور ٹھیک ہے quadrilateral اس کے کہہ رہے ہیں کہ sum of its all angles اس کے فرس کو رہے سے label کرتا ہوں بات کرنا تر آسان ہوں a b c اور ڈ کہ رہے ہیں کہ اس کے تمام angles کا sum 360 ہوتا کہ measurement of angle a plus measurement of angle b plus measurement of angle c plus measurement of angle d جو ہے نا یہ 360 degree ہوتا ہے یہ اپنے proof کرنا ہے دیکھیں 360 اس کو میں چاہوں تو دو triangle بنا سکتا ہوں کسی طرح سے بھی ایسے لائن لگا دیں اب یہ ایک triangle بن گی سمجھیں کہ اسے میں ایسے کر کے یالو triangle کہہ لیتا ہوں اور دوسری والی کو میں واضح کرنے کے لیے کہتا ہوں کہ وہ ہی لائن ہے واضح کرنے کیلئے یہ triangle yellow ہوگی اور اس یالو کے لئے یالو کا نشان لگا اب وہ ہی آپ کی quadril لائٹرل ہے اس کو اپنے دو triangles بنائی اب آپ کو پتا ہے ایک triangle کا sum 360 ہوتا ہے ایک triangle 180 ہوتا اس کا 180 ہوگا تو total کیا ہو جائے 360 بہت ہی آسان ہے اس میں کچھ خاص زیادہ کرنے کی ضرور ہوتی لیکن چونکہ ہم نے کچھ steps وغیرہ کرنے ہوتے ہیں تو آپ یوں کر سکتے ہیں کہ triangle triangle a c d angle d angle measurement of angle d plus measurement of angle c نہیں لے سکتے yellow میں c نہیں کہیں c to بڑے والے کا تھا یہ angle ہے d c a plus ۔ 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 بی سی اس پہ کیا ہے کہ measurement of angle بی یہ بی پلاس یہ والا جو angle green ہے اسے کیا کہیں گے measurement of angle بی اے سی پلاس یہ والا angle ہے نا یہ اس triangle کا یہ والا angle اسے ہوں کہیں گے angle اے سی بی measurement of angle اے سی بی is equal to what ایک سوال سی ڈگریز اب یہ یہ ایکویشن اور یہ ایکویشن یہ ایکویشن میں بھی left side کا سام جو ہے وہ 180 کے equal ہے ایدھر بھی یہ left side ہے اور ایدھر right side پہ 180 ہے چونکہ دونوں کی right side ہیں برابر ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کی left side ان کو compare کر سکتے ہیں یا دوسرے لفظ میں ہے کہ اگر آپ بلکہ سادہ لفاظ میں دیکھیں کہ یہ ایکویشن اس کے اندر میں کوئی چیز ایدھر ایڈ کروں تو اس کے وزن کے مطابق کو ایک چیز میں ادھر بھی ایڈ کر سکتا ہوں right side پہ تو میں اس ایکویشن کو اس میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں تو دیکھیں اس کی right hand side 180 کے equal ہے اس کی بھی right hand side 180 کے equal ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کی left side کو میں ایڈ کر دوں اور دونوں کی right side کو میں ایڈ کر دوں تو یہاں کام میں کرنے لگا ہوں تو ان میں ایڈ کریں گے تو یہ کیا ہو جائے گا 360 ہو جائے گا نا یہ یہ میں نے دونوں میں ایڈ کر آپ proper طریقے سے لکھے گا یہ لکھنے کا 360 ہو جائے گا اب آپ یہ دیکھیں کہ ایڈ بھی ٹھیک ہے اب ڈی سی اے اور اے سی بھی ڈی سی اے اور اے سی بھی یہ کیا بنتا ہے angle C بنتا اب میں اس کو ایسے ہی لکھتا ہوں اس کو میں angle C لکھتا ہوں اور یہ C A D کا angle ہے C A D in cA D کا angle اور B A C بی اے سی سی اے ڈی اور بی اے سی یہ دونہ آنگل جب جمع ہوتے ہیں تو یہ کیا آنگل بنتا ہے آنگل بنتا ہے تو یہ دیکھیں بی سی اے اور ایک چیز مسنگ ہے میں نے ان کو جب میں نے ٹوٹل کیا ایسے کر کے جو چیز میں مس کر گیا ہوں میں نے دی والا نہیں لکھا کلتی سے دیکھیں دی بی سی اے چارو آگئے چارو آپ کے ثری سکسٹی کے ایکول آگئے یہ میں نے جان بوجھ کہ اس کی ترتیبی دل سے الٹی اس لئے کی تھی کیونکہ میں نے ان کو جمع کر کے لکھنا تھا ایسے کر کے آنگل سی کے ایکول ٹھیک ہے تو یہ آپ کا کوئسٹن بھی ہوگا ہے اس کے ساتھ ایکسرسائز ختم ہوئی انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم تھیورم نمبر سیون شروع کریں گے اسلام علیکم